اچھا جی آپ سب کو اپنی چلکٹر خوش آمدین میرا نام سیل عبدالی ہے آج کی مووی جو ہے نا ایک سچے واقع سے سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت مصرم مووی ہوگی بہت ہی ہیڈن میسیجز کے اندر نہ صحیح سے تعلق ہے نہ پیسے سے لیکن بہت ہیڈن میسیج ہے ہوا یہ کہ ایک یونیورسٹی میں کلاس ہونے والی تھی شروع تو اس میں سٹوئنٹ سارے بیٹھے ہوئے تھے پروفیسر داخل ہوا کلاس کے اندر اس نے آنے کے بعد نظر دالی سارے سٹوئنٹس کے اوپر اس میں سے ایک سٹوئنٹ کو اس نے پک کیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ وہ سٹوئنٹ کھڑا ہو گیا پروفیسر نے کہا میں تمہیں پسند نہیں کرتا تم کلاس سے باہر چلے جاؤ میری کلاس سے باہر چلے جاؤ اور دوبارہ پلٹ کے میری کلاس میں نہیں آنا ایک طرح سے تم میرے سبجیکٹ سے باہر ہو گئے امت میں سبجیکٹ نہیں پڑھا گئے یہ بات وہ سٹوئنٹ جو تھا وہ حیرانی سے دیکھنے لگا ٹیچر کو اس نے کہا کیوں ٹیچر نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے اس کے پیچھے مجھے کوئی اپنی ریزنگ نہیں دینی تمہیں چاہے میں غلط کر رہا ہوں یسی کر رہا ہوں میں تمہیں باہر نکال رہا ہوں کلاس سے سارا سامان سمیٹا اس نے نظر ڈالی سارے باقی سٹوئنٹ کے اوپر سارے سٹوئنٹ سر جکائے پر بیٹھے ہوئے تھے کسی کی حمد جررت نہیں ہوئی تھی اس کے آن کو میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی وہ سٹوئنٹ کلاس سے باہر چلا گیا اور پھر سارے سٹوئنٹس نے اپنی شکل اٹھائی اور پروفیسر دیکھا کہ اچھا بھئی آپ پڑھاؤ پروفیسر رک گیا کہنے لگا کہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ میں نے بغیر کسی وجہ کے اپنی مرضی چلاتے ہوئے تمہارے ایک دوست تمہارا ایک کلاس فیلو اس کو کلاس سے نکال دیا تم میں سے کسی ایک کی بھی جررت نہیں ہوئی کہ تم کھڑے ہو کے کہو کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تم بلکہ سارے سٹوئنٹس کو کہنا چاہیے تھا ایسا کیوں کر رہے ہو ٹیم اپ ہونا چاہیے تھا میرے اس فیصلے کے خلاف کہ ایسا نہیں ہوگا اگر ایسا ہوا تو ہم سب باہر چلے جائیں گے کلاس تھی پولیٹیکل سائنس کی ٹیشٹ دینا چاہ رہا تھا سبق پولیٹیکل سائنس کے اوپر یعنی کہ پولیٹیکس کے اوپر اس کا یہ پہلا سبق تھا کلاس کے اندر کہ اگر تم لوگوں نے یونیٹی نہیں دکھائی کسی بھی غلط فیصلے کے خلاف تو جان لو کہیں آگے نہیں جا سکو گے میں تمہیں کیا پڑھاؤں کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں پڑھائے جائے کیونکہ تم نے پہلا سبق یونیٹی کا پولیٹیکل سائنس میں وہ ہی نہیں سمجھ سکے کلاس کے شروع میں ہی جب میں نے تو مکس ایک طرح سے پریٹیکل اگزامپل کے ذریعے دکھایا کہ ہم ایک سٹون کو نکالنا بغیر کسی وجہ کے میری مرضی میں نکال رہا ہوں بس اور کوئی نہیں اٹھا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کسی نے یونیٹی نہیں دکھائی کہ ہم سب ملکے ایک آواز بنیں اور اس کے خلاف پروفیسر کے اس عمل کے خلاف بولیں کیونکہ وہ پروفیسر طاقتور اور آپ نے سمجھا کہ میں طاقتور نہیں ہوں حالکہ اگر آپ سارے مل جاتے ایک ساتھ اس طاقتور کے خلاف تو پھر وہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا کیونکہ وہ بغیر سٹون کے کلاس لے نہیں سکتا اگر سارے سٹونٹ وانک آوٹ کر جائیں کہ ہم نے نہیں کرنا آپ سے کلاس نہیں لینے ہم سب چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو اب پروفیسر کس کام کا بغیر سٹون کے کلاس کیا لینے اس نے کچھ نہیں کرنا یہ ہوتی ہے پاک پاور جبکہ ایک طرح سے سب لوگ مل کے ایک غلط فیصلے کے خلاف آپ نے آپ کو آواز اٹھائیں آواز بلنگ کریں اس کی ضرورت کہاں کہاں ہے یہ آپ کو سوچئے کب ہے اور کس بجے سے ہے اور کیوں ہے یہ آپ کو سوچئے میں سے زیادہ نہیں کہوں گا عقل مند اشارہ کافی ہے چلی جاتے آپ سے کسا ویڈیو ملاقات کرتے ہیں جب تک لیتا دیجئے اللہ حافظ